جو قسم کھا کر مال بیچتا ہو تو کم از کم جو میں نے دیا ہے وہ تو دینے ہیں یہ میرا اور آپ کا اگر خدا نہ خاصتہ عمل ہے تو اللہ سے معافی مانگے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو تین دفعہ دہورایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا وحبیبنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین صحیح مسلم کی حدیث 293 میں آتا ہے اس حدیث کو حضرت ابو سر رضی اللہ تعالی نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ کریم نہ ہی رحمت کی نظر فرمائے گا نمبر دو پر فرمایا نہ ہی ان کو معاف کرے گا یعنی ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام فرمائے گا اس پر حضرت ابو سر رضی اللہ تعالی عن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ تو بہت نقصان اٹھانے والے اور خسارہ اٹھانے والے ہیں تو کم از کم جو میں نے دیا ہے وہ تو دینے ہیں یہ میرا اور آپ کا اگر خدا نہ خاصتہ عمل ہے تو اللہ سے معافی مانگے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو تین دفعہ دہورایا اس پر حضرت ابو سر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تاجب ہوا اور اس پر جناب عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فرمائے اے اللہ کے رسول فرمائیے ایسے وہ تین شخص کون ہیں جن سے اللہ کریم نہ تو رحمت نظر فرمائے گا نہ ہی بات کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا یعنی معاف کرے گا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین شخصوں میں سے پہلا شخص وہ ہے جو قسم کھا کر مال بیچتا ہو دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے اتمنان حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ذرا اندازہ بگائیں کہ وہ مال آپ کا حلال کہا ہے یا حرام ہے آپ کا دل اس کا فیصلہ کرے گا ہمیں اللہ نے دل بھی تو ایسا دیا ہے نا جس پر اچھائی پر ہمیں ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے اور برائی کرنے پر اندر سے ڈانٹ پڑتی ہے وہ الگ بات ہے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں دل بھی ایسا دیا ہے جو فیصلہ کرتا ہے پھر دوسرے شخص کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو دے کر احسان جتلا ہے ذرا اندازہ لگائیں ہم دیتے ہی وہاں پہ ہیں جہاں پر بار بار یاد دھیانی کروا سکیں کہ میں نے آپ کو فلا دن بھی دیا تھا میرے پیسے بھی آپ کے پاس اتنے ہیں وہ یاد رکھنا آج میری بھی شادی ہے اتنے پیسے آپ نے دینے آئے مجھے اتنے نہیں تو کم از کم جو میں نے دیا ہے وہ تو دینے ہیں یہ میرا اور آپ کا اگر خدا نہ خاصتہ عمل ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اس سے رک جائیں جو دینا ہے اللہ کی رضا کی خاطر دینا ہے واپس کی امید نہ رکھیں اللہ آپ کو بڑھا چڑھا کے دے گا اور آپ کے تصور سے بڑھا کے دے گا سات سو گناہ بڑھا کے دے گا اس سے امید رکھیں مخلوق سے امید نہ رکھیں اگر مخلوق سے امید رکھنا شروع کر دی تو پھر معاملہ جو ہے نقصان کا ہے نمبر تین پر فرمایا جو اپنے پہنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے ذرا اندازہ لگیں کہ میں اور آپ اپنے پہنچے اگر ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اپنے پہنچے ٹخنے سے نیچے رکھیں تو کچھ بھائی جیے بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹنا اتنا ایسے لوگوں میں ہے وہاں میرا سکٹس ذرا نیچے آ جائے گا لوگ مجھے کیا کہیں گے میرے دوستوں ایسے ہیں مجھے تانہ دیں گے تم تو ایک میڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہو یا لوور فیملی سے تعلق رکھتے ہو تم ہمارے بیٹنے کے قابل نہیں ہو تمہیں تو فیشن کرنا ہی آتا آج کل کا فیشن کیا ہے اپنے پہنچے ٹخنے سے نیچے رکھو یہ فیشن ہے مردوں کے لیے خاص کر اور عردوں کے لیے کا فیشن ہے اپنے پہنچے ٹخنے سے اوپر رکھیں حالانکہ اسلام کی تعریمات کیا ہے مرد اپنے پہنچے ٹخنے سے اوپر رکھیں عورتیں اپنے پہنچے ٹخنے سے نیچے رکھیں بلکل اُلٹ چلتا ہے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کو بلکل متنازع بنانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس پر محنت کر رہے ہیں پاکستان کے حیاء کو ختم کرنا چاہتے ہیں امتِ مسلمہ کے حیاء کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام کی تعریمات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی تہذیب غالب کرنا چاہتے ہیں ذرا اندازہ لگائیں میں اور آپ سوچیں کہ ہم اسلام کے کتنے وفادار ہیں ہم اللہ کے کتنے وفادار ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کے کتنے وفادار ہیں اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اس پونجی کو جمع کر کے رکھیں اللہ سے بعد بار مانگتے رہیں یا اللہ یہ جو میری جمع پونجی ہے ایمان کی اس کو سلامت رکھ یہ جو میری جمع پونجی ہے اسلام کی اس کو سلامت رکھ اس کی حفاظت فرماتے رہیے اگر اللہ نے آپ کو ایمان اور اسلام کی جمع پوجی دی بھی ہے تو یقین مانئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈرتے رہیے عاجزی کا پہلو اپنے اندر رکھئے کہ خدا نہ خواستہ شیطان حملہ نہ کر دے وہ کرے گا میں نے اور آپ اللہ کی توفیق اور مصر سے بچانی ہے بہر ہر یہ تین کام اس حدیث میں بیان کی گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان تینوں اعمال کے ساتھ ساتھ باقی بھی اسلام کی جو مکمل اور کامل تعریم ہے عمل کرنی کی توفیق حطا فرمائے اپنے میزوان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا جناب جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ